واقعی یہ پوائنٹ دراصل انڈین اور پیسیفک اوشن کو آپس میں ملاتا ہے یہ سٹریٹ ہماری پوری دنیا کے سمندروں میں سب سے بیزی حصہ ہے اور پوری دنیا کا چالیس فیصد ٹریڈ اسی حصے سے گزر کے ہوتا ہے یہاں سے روزانہ تین سو سے زیادہ سمندری جہاز گزرتے ہیں جن پہ پندرہ میلین کے قریب آئل بیرلز اور پوری دنیا کی تقریباً چالیس فیصد الینجی گیس ہوتی ہے چائنہ کی تقریباً ستر فیصد اور جاپان کی چالیس فیصد سی ٹریڈ اسی راستے سے ہوتی ہے اور یہاں سے ان کے سمندری جہاز گزر کے یورپ، میڈل ایسٹ، ایشیا اور ایفریکہ جاتے ہیں چائنہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایمپورٹ کرنے والا ملک ہے اور اپنا پچھتر فیصد تیل باہر سے ایمپورٹ کرتا ہے جس میں سے تقریباً ساٹھ فیصد تیل اس پرشن گلف میں واقع کنٹریز سے ایمپورٹ کرتا ہے یہاں پہ دنیا کا ایک اور چوک پوائنٹ ہے جسے سٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ ایمپورٹنڈ اور ڈینجرس پوائنٹ ہے میں آلریڈی اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ کو لازمی دیکھیں ان ارپ کنٹریز سے ایمپورٹ ہونے والا سارا تیل اس سٹریٹ آف ہرمز سے گزر کر انڈیا کو پروس کر کے اس چالیس میل کے چوک پوائنٹ کو پروس کر کے فائنلی ساؤتھ چائنہ سی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے آخریکار چائنہ میں پہنچ جاتا ہے یہ اتنا لمبا اور مشکل روٹ ہی اصل میں چائنہ کے لیے ایک بہت بڑا سردرد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اگر امریکن یا انڈین نیوی یہ چوک پوائنٹ بلوک کر دیں تو دنیا کی اپکمنگ سپر پاور چائنہ ایکنومیکلی اور سوشلی بلکل برباد ہو کر رہ جائے گی لیکن چائنہ کی مشکلیں صرف یہی ختم نہیں ہو جاتی یہ ہے ساؤتھ چائنہ سی ساری دنیا کے سمندروں میں سب سے امپورٹنٹ اور ڈینجرس سمندر جہاں سے ورلڈ وار تھری ٹریگر ہو سکتی ہے لیکن ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے چائنہ کی جغرافیائی حقیقت سمجھتے ہیں چائنہ کے پاس چودہ ہزار کلومیٹرز لمبی دنیا کی دسویں بڑی کوسٹ لائن ہے جو پیسفک اوشن کو ٹچ کرتی ہے چائنہ کی آدھی سے زیادہ آبادی انہی ساحلی علاقوں میں رہتی ہے چائنہ کے سارے سمندری جہاز یہی سے چلتے ہیں لیکن ان سارے راستوں میں چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز ہیں جیسے کہ جاپان، ریوکو آئیلنڈ، ٹائیوان، فلیپینز اور برونائی وغیرہ جن کی وجہ سے ایسے چوک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں چائنہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے آئیلنڈز امریکہ کے انفرنس میں ہیں یا اس کے دوست ہیں تو چائنہ کے سارے سمندری جہاز اصل میں ان چوک پوائنٹس سے گزر کر باقی دنیا میں جاتے ہیں جو اس کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کے کنٹرول میں ہیں اور دوسری طرف یہ چار کنٹریز ساؤت چائنہ سی کے مختلف حصوں کو کلیم کرتے ہیں ویتنام اتنے حصے کو اپنا مانتا ہے فلیپینز اتنے حصے کو کلیم کرتا ہے ملیشیا اتنے حصے کو اور برونائی اتنے حصے کو کلیم کرتا ہے لیکن یہ سارے دیش اس ایک کنٹری کے خلاف اکٹھے ہیں جو پورے ساؤت سی کو اپنا مانتا ہے اور وہ ہے چائنہ چائنہ کے اسی کلیم کی وجہ سے نہ صرف یہ سارے کنٹریز بلکہ امریکہ بھی چائنہ کی زبردست مخالفت کرتا ہے اس سمندر پہ چائنہ کا کنٹرول ماننے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے سمندری جہاز صرف چائنہ کی اجازت سے یہاں پہ آ یا جا سکیں گے اور ظاہر ہے کہ امریکہ اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دے گا لیکن یہ ویڈیو ابھی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چونکہ چائنہ کو اپوز کرنے میں امریکہ اکیلا نہیں ہے جاپان انڈیا اور آسٹریلیا نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی الائنس کیا ہوا ہے جسے قوارڈ کہتے ہیں اس قوارڈ کے اکورڈنگ چائنہ کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں یہ چاروں کنٹریز مل کے ایک دوسرے کو ڈیفنڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لٹسے چائنہ تائیوان پہ اٹیک کرتا ہے یا پھر سٹریٹ آف ملاکہ میں امریکن نیوی پہ حملہ کرتا ہے تو ان سارے کنٹریز کی نیوی مل کر چائنہ پہ اٹیک کر سکتی ہے اور اس صورت میں صرف یہی چار نہیں بلکہ ساؤڈ سی میں موجود یہ آئیلنڈز بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑا چانس ہے کہ ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے اب دوسری طرف چائنہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا نہیں بیٹھا ہوا اور وہ بہت اگریسیولی ان سارے آئیلنڈز پہ اپنی بیسز بنانا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی جنگ کی صورت میں چائنہ کی امپورٹ اور ٹریڈ روٹس کھلے رہیں اس کے ساتھ ساتھ چائنہ اپنی نیوی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے ابھی ریسنٹلی چائنہ نے اپنا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر بنایا ہے جس کا نام ہے فیوجیان فیوجیان چائنہ کا لیٹس جنریشن کا ائرکرافٹ کیریئر ہے اور وہ چائنہ کے پچھلے تمام ائرکرافٹ کیریئر سے تقریباً چالیس فیصد بڑا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پہلا ملٹری سمندری جہاز ہے جو سو فیصد چائنہ میں ہی بنا ہے جس کا مطلب ہے کہ چائنہ کی ملٹری ویپنز کی مینوفیکٹرنگ اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اگر کسی بھی ملک کی نیول طاقت چیک کرنی ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کی نیوی کون سے کٹیگری میں شمار ہوتی ہے بلو وارٹرز نیوی گرین وارٹرز نیوی یا پھر براؤن وارٹرز نیوی بلو وارٹرز نیوی کو سب سے طاقتور نیوی سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے چند ہی کنٹریز اس کٹیگری میں شمار ہوتے ہیں اور چائنہ اس میں سے ایک ہے اس نیوی کی آپریشنل رینج انلیمیٹڈ ہوتی ہے مطلب کھلے سمندر سے لے کر دشمن ملک کے ساحلوں تک یہ نیوی ہر چیز کو ٹارگٹ کر سکتی ہے اور یہ سب تو ابھی صرف شروعات ہے کیونکہ بیجنگ بہت تیزی سے اپنی نیول طاقت کو بڑھا رہا ہے اور جو اس کی رفتار ہے اس کے حساب سے تو دوہزار تیس میں چائنہ کے پاس پانچ سے چھے ائرکرافٹ کیریئر ہوں گے اور تقریباً ایک لاکھ ٹرینڈ مرین سولجرز کی آرمی بھی بن چکی ہوگی دوسری ہی طرف ملاکہ سکریٹس پر سے ڈیپینڈنٹ ختم کرنے کے لیے چائنہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو پہ بھی کام کر رہا ہے ہزاروں سال سے چائنہ اور پورے یورپ میں ٹریڈ انہی پہاڑوں سہراؤں اور راستوں سے گزر کر ہوتی تھی جسے سلک روڈ کہا جاتا ہے اس راستے کے طریقے پورانی چائنیز انیشنز جیسے کہ پیپر اور گن پاودر چائنہ سے ویسٹ میں پہنچی اور اسی راستے کو چائنہ اب دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان چائنہ کا سب سے بڑا دوز اس بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا سب سے بڑا ریسیپینٹ ہے سیپیک اور گوادر پورٹ کی ڈیویلپمنٹ سب اسی پلان کا حصہ ہے تاکہ سٹریٹ آف ملاکہ سے گزرنے کی بجائے چائنہ کو پاکستان کے ذریعے ایک سیف اور چھوٹا روٹ مل جائے اور پھر گوادر کا پورٹ نیچرلی ایک ڈیو سی پورٹ بھی ہے